جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اپنا وسیعت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی کہ جو تاریخ میں محمد ابن علی کے نام سے بھی اور محمد ابن علی اکبر کے نام سے اور ابن حنفیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں محمد ابن حنفیہ کے نام سے امام نے اپنا وسیعت نامہ ان کے سپرد کیا کہ جس کا ایک اہم ترین حصہ ماہ محرم میں اور ایام عزا کے دیگر ایام میں ہمیشہ میں مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ امام حسین نے یہ قربانی کیوں دی امام حسین کا حدف کیا تھا امام حسین کا مقصد کیا تھا اور جب تک وہ حدف اور مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو نہ ہم ازاداری کر سکتے ہیں اور نہ ازادار بن سکتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ میں انی لم اخرج اشراً ولا بتراً ولا ظلمان کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں ان المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن عبی طالب کی سیرت پر عمل کروں سلوات پڑھیں برہ محمد والد اس وسیعت میں امام نے اپنے جو سب سے پہلے حدف کی جانے توجہ دلائی وہ تھا اصلاح امت تو یا تو یہ سمجھ لیں کہ پانچ حدف تھے یا یہ سمجھ لیں کہ حدف ایک تھا حدف ایک تھا اصلاح امت اور اصلاح امت کا دار و مدار ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بے اور جو اس کا سورس ہوگا وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر امام نے واضح کیا کہ اسلام اگر چاہیے تو بداؤٹ فریکشن آف سیکنڈ کے ماننا ہوگا اشرف الانبیاء کا خلیفہ اور جانشین مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین علی ابن ابی طالب کو صلوات پڑھیں برمحمد وآلہ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ اصلاح امت امام کا حدف تھا امر بالمعروف کے ذریعے نہیں ان المنکر کے ذریعے اور اسی جانب توجہ دینی چاہیے کہ ایک عام مجمع میں اگر کہا جائے کہ مجلس میں امر بالمعروف ہے اور نہیں ان المنکر ہے تو عموما لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجلس کی چیز نہیں ہے جبکہ امام نے اس چیز کے لئے اپنے آپ کو قربان کیا لیکن جو مومنین کا ذوق بن چکا ہے وہ کیا بن چکا ہے کیا مجلس میں امر بالمعروف ہونا چاہیے نہیں ان المنکر ہونا چاہیے کیا مجلس میں کوئی اصلاحی بات ہونی چاہیے مجلس میں کیا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت مولا عمیر المومنین ہونی چاہیے تو عموما کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں اس حدف کے لئے اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ امام کا قول ایک یہاں لگنا چاہیے پیچھے تاکہ آنے والوں کو پتا چلے کہ امام کا حدف کیا ہے اور ایک سامنے لگنا چاہیے تاکہ یہاں بیٹھنے والے کوئی پتا چلے کہ امام حسین کا حدف کیا تھا تو یہ ظاہر میں رکھیں کہ نیچے جتنے بھی پرابلم ہیں وہ یہاں کی وجہ سے ہیں اور تقریباً میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دلوں خوش ہو جاتے ہیں مومنین کے پاس ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو نیچے جتنے پرابلم ہیں وہ یہاں کی وجہ سے ہیں اور یہ جو پرابلم ہے وہ یہاں کی وجہ سے ہے سلوات پڑھے بر محمد والے محمد اور کوئی بھی مومن اتنا سیدھا نہیں ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کے بیٹے کو ہارڈ ویئر یا سوٹ ویئر انجینئرنگ پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی نالج اسے دیتے ہیں ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے جو بلکل خود پڑھا با نہیں ہے لیکن آپ کے بچے کو بور نہیں ہونے دے گا تو کوئی بھی آپ کے ہاں اتنا سیدھا مومن آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا یہ مظلومیت امام حسین کے مکتب کی یہ مظلومیت امام حسین کے مکتب کی کہ ایسے افراد کو لاکر بٹھایا جاتا ہے کہ جو اصول دین و فروع دین سے بھی آشنا نہیں ہیں اور مجلس کو بنا دیا ہے فقط ایک انٹرینمنٹ کی جگہ اب اگر یہ کسی کو برا لگے تو لگے اور اگر اچھا لگے تو بھی لگے ممبر کا اصل کام یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے دین کو صحیح طریقے سے پبلک تک مہچا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماہ محرم میں اگر اس مکتب کے لیے اور دین کے لیے جو امام حسین نے جس کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا اگر کچھ پتا چل جائے اور ایک ایبلیٹی پیدا ہو جائے کہ ہم امام حسین کے اس مکتب کی خدمت کر سکیں یا دفاع کر سکیں تو کیا یہ چیز اور بہتر نہیں ہے